بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رخصانہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کیچن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رخصانہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کیچن شکرگندی سے مزیدار سی ریسپی تیار کرنے لگیں جو آج تک نہ آپ نے کھائی ہوگی اور نہ ہی دیکھی ہوگی اس کو چھوٹے پیسوں میں کاٹ لیتے ہیں اس طریقے سے آپ نے شکرگندی کے پیس کار لینے پیس کار لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے شکرگندی کو آپ نے اچھے طریقے سے دو ہو کے اس طریقے سے آپ نے ان کے پیس کار لینے پیس کار لینے چلتے ہیں پکانے کی طرف ایک پین آپ نے لے لینے پین میں ڈالیں گے شکرگندی سارے پیس ہی آپ نے ڈال لینے اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لیے دل سے شکریہ ایک گلاس بارکس میں پانی کا ڈال دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے شکرگندی کو آپ نے ڈام کے پکا لینا جب پک جاتی ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں شکرگندی چیک کر لیتے ہیں دس منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہو گئے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو چیک کر لینا یہ دیکھیں یہ گل چکی ہے اس کا چولہ باندھ کر دیتے ہیں اور چھلکہ اتار کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں شکرگندی کا چھلکہ اتار لیا اس کو ایک بول میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے میش کر لینا ہے میش کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں شکرگندی کو اچھے طریقے سے میش کر لیا آپ چاہے تو میشر سے کار لیں چاہے تو کانٹے سے یا چمچ سے جس سے مرضی کار لیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے میش کر لیا اس میں باقی چیزیں شامل کرتے ہیں دو چمچ اس میں کوکونٹ ڈالیں گے تو چمچ اس میں شیط کے ڈال لیں گے ایک عدد اس میں انڈا ڈالیں گے انڈا ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر ڈال دیں گے تقریباً تین چھٹکی آپ نے ڈال لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا یہ دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر ہو چکا ہے آپ کے پاس جو بھی سانچے ہیں آپ وہ لے لیں تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اندر سے تیل لگا لینا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا مکسر لیتے جانا ہے اور اس طریقے سے اس کو تیار کرتے جانا ہے جو اوپر سے اترے گا آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا سائیڈ پہ کرتے جانا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے اس کو اس طریقے سے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں سانی سے نکل چکا ہے اس کو ایک پلیٹ میں رکھتے جاتے ہیں سارے پیچھ تیار کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تووے پہ آپ نے تھوڑا سا تیل دالے ایک ادر انڈا لے لیا انڈے کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا جو ہارڈ شیپ میں ہم نے تیار کر کے رکھی ہیں ان کو انڈا لگائیں گے اور اس طریقے سے فرائی کرتے جائیں گے ہم نے گول شیپ دی تھی کچھ ہارڈ شیپ تو اس کو بھی اسی طریقے سے انڈا لگا لگا کے فرائی کرتے ہیں زیادہ تیز آنچ پہ آپ نے ان کو فرائی نہیں کرنا تھوڑی دیر بعد ان کی سیڈ چینج کریں گے فوراں سے آپ نے سیڈ چینج نہیں کرنی اکشالالحمدللہ ایک سیڈ پہ کتنا پیارا سا کلر آگیا آپ چاہے تو انڈا لگا کے کر لیں چاہے تو ایسے ہی کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے دیر بعد آپ نے ان کی سیڈ چینج کرنی ہے فوراں سے نہیں کرنی دوسری طرف سے بھی اسی طریقے سے پکنے دیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں دونوں طرف سے اس کی سیڈ چینج کر کے آپ نے اس کو پکاتے جانا ہے تو یہاں پہ کنارے پہ کر دیتے ہیں سائیڈ پہ تاکہ اندر تک اچھے طریقے سے پک جائے اسی طریقے سے باقی کو بھی فرائی کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ شکر گندی سے ایک مزیدار سی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالی آپ سب کو اپنی زو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ